بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ ہر مہینے کی طرح اس مہینے بھی جمادی الاول شریف کے ایام بیز یعنی کہ چاند کی تیرہ چودہ پندرہ کو ایک بہت خاص الخاص درود پاک کی ریاضت کروائی جا رہی ہے اور یقین ماریے اتنا خاص درود پاک ہے نا جب آپ اس کے بینیفٹ سنیں گے جب آپ اس کے فضال و برکات سنیں گے تو سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ درود پاک اپنے اندر کتنی رحمت و برکتوں اور نعمتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں جب آپ اس درود پاک کے فضال و برکات سنیں گے نا انشاءاللہ ایک مرتبہ سن لیا آپ نے تو آپ اس ریاضت کو کرنے سے محروم نہیں رہیں گے دیکھیں اس مرتبہ درود شریف کی ریاضت میں ہم جس خاص درود پاک کو پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے اس کے ویسے تو بے شمار فضال و برکات ہیں لیکن ایک خاص الخاص فضیرت اور برکت یہ ہے کہ روحانیت کی ترقی میں حائل جتنی بھی رکافٹیں ہوتی ہیں یہ درود پاک ان کو دور کر دیتا ہے روحانی ترقی کا بہترین ذریعہ ہے روحانیت کو عروج پر پہنچا دیتا ہے اور جب آپ اس مرتبہ ریاضت میں اس درود پاک کو پڑھیں گے نا تو روحانی ترقی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ حضرت شیخ حسن شداد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بکسرت حضور نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت کیا کرتا تھا پھر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی غلطی کیا ہوئی کہ میں نے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا جب ٹی وی دیکھنا شروع کیا تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا اس کا نقصان مجھے یہ ہوا کہ میری روحانیت کی جو ترقی تھی جو روحانیت کی ترقی کا سلسلہ تھا وہ منکتے ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے بھی محروم ہو گیا مجھے حضور نبی پاک علیہ السلام کی پہلے تو بڑی زیارتیں ہوا کرتی تھی لیکن پھر جب سے ٹی وی دیکھنا شروع کیا تو حضور کی زیارت سے محروم ہو گیا میں بڑا پریشان تھا اس پریشانی کے عالم میں میں حضرت شیخ زین بستمی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی حضور بڑا پریشان ہوں بہت جیدہ پریشان ہوں ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ مجھ سے چھن گئی ہے وہ نعمت یہ تھی کہ میں بقصت حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کیا کرتا تھا لیکن اب حضور کی زیارت سے محروم کر دیا گیا ہوں حضور کی زیارت کا سلسلہ منکتے ہو گیا ہے حضور شفقت فرمائے کوئی تو ایسا وظیفہ آتا فرمائے کہ دوبارہ سے روحانی ترقیہ ہونا شروع ہو جائے دوبارہ سے حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا سلسلہ شروع ہو جائے تو حضرت زین باستمیر احمد علیہ السلام نے مجھے یہ درود پاک کا وظیفہ پتایا اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس درود پاک کے وظیفے کو پڑا تو پہلی رات ہی الحمدللہ مجھے خواہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی تین مرتبہ زیارت نصیب ہوئی تو یقین مانیے روحانیت کو اروج بخشتا ہے روحانی ترقیہ کے لیے بہترین درود پاک ہے جب آپ ریاضت کے تین دن اس درود پاک کو پڑھیں گے نا روحانی ترقیہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ نے چاہ اپنے اندر محسوس کریں گے اور ایسی روحانی ترقیہ دیکھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس درود پاک کی ایک خاص و خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کے لیے خاص درود پاک ہے کہ بے شمار عاشقان رسول نے اس درود پاک کا تجربہ کیا حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کے حصول کے لیے اس درود پاک کو پڑھا اور انہیں خواہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور عاشقان رسول کا روزے اول سے یہ پسند دیدہ درود پاک ہے اور ایسا بہترین درود پاک ہے کہ جب اس کو حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھا جاتا ہے خود بخود ہی حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ و نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بندہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پاک کا نظرانہ پیش کر رہا ہے اور اس کا پڑھا گیا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام سنی بھی رہے ہیں اور اسے دیکھ بھی رہے ہیں تو یہ درود پاک ایسا بہترین درود پاک کے روحانی ترقی بھی نصیب ہوتی ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ اور خصوصی قرب خاص بھی نصیب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس درود پاک کو یہ اتنا بہترین درود پاک ہے کہ ہر بڑی سے بڑی مشکل کو حل کرنے کے لیے ہر بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہر بڑی سے بڑی آفت اور مصیبت کو دفع کرنے کے لیے بہترین درود پاک سمجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جائز حاجت مراد اور خواہش کی تکمیل کے لیے یہ بہترین دودھ پاک ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہونا کہ اس کی حاجات پوری ہو جائے نا وہ اس دودھ پاک کو پڑے تجربا شدہ آزمودہ شدہ کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات کے ساتھ کہ جنہوں نے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے یا اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اس دودھ پاک کو پڑا تو ان پر کرم نوازیاں ہوئیں اور ان کی پریشانیاں بھی دور ہوئیں اور نہ صرف پریشانیاں دور ہوئیں بلکہ حاجات بھی پوری ہوئیں ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی پریشانی ہے مشکل ہے وہ آسان ہو جائے یا کوئی حاجت ہے خواہش ہے مراد ہے وہ پوری ہو جائے تو آپ نے اس ریاضت کو کرنا ہے اور اس میں اپنی حاجت کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کرنا فرمائے گا انشاءاللہ آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی اب میں آپ کو درود پاک بھی بتاتا ہوں یہ خاص طوف ہے میری طرف سے اور صرف ریاضت کے ایام میں اسے نہیں پڑنا بلکہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے اورادوں وظائف میں رکھنا ہے میری ایک جاننے والی ہیں آنٹے جی انہوں نے رابطہ کیا کہ روحانی ترقی رکی ہوئی ہے میں کہتی ہیں کہ پہلے بڑے مشاہدات ہوتے تھے بڑا کچھ ملتا تھا لیکن اب جو ہے وہ کچھ نظری نہیں آتا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اسی کا ورد کریں اور پہلی رات ہی جب انہوں نے اس درود پاک کا ورد کیا تو ایک بزرگ کی انہیں خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو روحانی ترقی کے جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں اس درود پاک کے قصد کرنے کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں اب درود پاک میں آپ کو بتا دیتا ہوں درود پاک یہ ہے یہ اتنا بہترین درود پاک ہے کہ اس میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں درود اسلام کا نظرانہ بھی پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کی بارگاہ میں عرض کی جاری ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلت حیلتی کہ میرے سارے حیلے ختم ہو گئے انتا وسیلتی آپ ہی میرا وسیلہ ہیں ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سنبھالیے میری مدد فرمائیے میں پریشانیوں مشکلات کے بھمر میں پھس ہکا ہوں میں نے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جتنی کوششیں کرنی تھی نا میں نے کر لی ہیں میرا کام نہیں بنا میری پریشانی دور نہیں ہوئی میری حاجت پوری نہیں ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس میں نے خود کو آپ کے قدموں سے وابستہ کر دیا اب میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں اور میں نے اپنے سارے معاملات آپ کے سپرد کر دیئے بس حضور اب آپ ہی نظر کرم فرمائیں بس آپ ہی نظر رحمت فرمائیں اور میری اس مشکل کو آسان فرما دیں اور میری اس حاجت کو پورا فرما دیں تو یہ درود پاک پڑھیں گے بارہ سو مرتبہ تین دن کوئی بارہ سو نہیں پڑھ سکتا متعداد بھی بتاتا ہوں لیکن جو خاص فیض چاہتا ہے نا بارہ سو مرتبہ اس درود پاک کو تین دن ایام بیز میں چاند کی تینہ چودہ پندرہ کو پڑھے گا یہ بارہ سو مرتبہ پڑھ لیا ہے پھر اس کے بعد ایک سو بارہ مرتبہ پڑھنا ہے آنکھیں بند کیے اور تصور مدینہ کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوں اس کا ترجمہ یہ ہے اب تصور کریں کتنی خاص یہ ریاضت ہے کہ پہلے جو درود پاکہ ہم پڑھیں گے اس میں بھی یہ تصور ہے کہ میں حضور نبی پاکہ علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوں اور حاضر ہو کر درود پاکہ درود اسلام کا نظرانہ پیش کر رہا ہوں اور پھر ساتھ ارض کر رہا ہوں کہ میرے جو ہیلیں ختم ہو گئے ہیں میرا جو وسیلہ ہے وہ آپ ہیں بس سارے معاملات آپ کے سپورت کر دیئے ہیں بس آپ یہ کرنا فرمائیں دیکھیں کتنا زبردست پھر اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام کا نظرانہ پیش کرنا سلام عرض کرنا یہ حضور کی توجہ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے فرماتے ہیں کہ جب نماز میں بھی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کرو نا تو یہ تصور کیا کرو کہ گویا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام تمہارے سامنے رونا کا فروز ہیں تمہارا سلام سن بھی رہے ہیں تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں تو جب آپ 112 مرتبہ ریاضت میں ایسے آنکھیں بند کیے توجہ سے دھیان سے عدب کے ساتھ دل و دماغ کا جھکاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں 112 مرتبہ سلام پیش کریں گے تو کتنا کرم ہوگا ایک مرتبہ بھی جواب آگیا ہے نا آپ کو جواب مل گیا ہے نا آپ کا بیڑا پار ہو جانا ہے اور جواب ملتا ہے میرے حضور تو بڑے کریم ہیں شفیق ہیں یہ اور بات ہے کہ ہمارے کان اس قابل نہیں کہ اس مقدس آواز کو سننے کا شرف حاصل کریں اور پھر انا فی جاہی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں آپ کے مقدس بارگاہ میں حاضر ہوں جب آپ اس سنٹینس کو اس جملے کو پڑھیں گے نا واقعی آپ نے یہ تصور کرنا ہے یہ ایمیجن کرنا ہے کہ گویا کہ میں مسجد نبوی شریف علی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہوں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں میں آپ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں بس اب آپ ہی شفقت فرمائیے بس آپ ہی توجہ فرمائیے بس حضور آپ کی ایک میٹھی نظر مجھ پر پڑ جائے بس میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ بس آپ کی ایک میٹھی نظر مجھ پر پڑ جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے تو آپ نے خود کو اس ریاضت سے محروم بلکل بھی نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو بھی اس ریاضت میں شامل کرنا ہے سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اور یہ اجازت بھی انہی کوئی ہے کہ جو اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر بھی کریں گے لائک کامرز کے ساتھ ساتھ جو نئے آئینے والے ہیں ہمارے چینل پر وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے کیونکہ یہ چینل دنیا بر میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اگر کوئی شخص بارہ سو مرتبہ اس درود پاک کو نہ پڑ سکے تو پھر وہ یوں کرے کہ ایک سو بارہ مرتبہ اس درود پاک کو پڑے ایک سو بارہ مرتبہ درود پاک کو پھر سلام کو اور پھر یہ مقدس کریمات انا فی جاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑے اور پھر اس کے بعد دعا کر لے اللہ تعالیٰ کرنا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں اللہ نے چاہنا جائز حاجات پر نظر رحمت ہوگی حاجات پوری ہوں گی اور حضور اتنا نوازیں گینا کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اللہ تبارک وطالہ آپ کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے مشرح فرمائے